بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھنے والے اس فتنے کو اس کی انجام تک پہنچا کر پھر سلطنت کے دیگر امور کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا چنانچہ وہ لشکر لے کر انگوریا کی طرف روانہ ہوا دوسری طرف اس کے چوٹے بائی علاو دین کے ایک بات کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کیلئے انگوریا کا رخ کیے ہوئے ہیں لہٰذا سلطان عزدین کی آمد سے پہلے ہی علاو دین نے اپنے لشکر کو انگوریا شہر کے باہر استوار کر دیا تھا تاکہ ج جو ہی سلطان وہاں پہنچے اس کے ساتھ جنگ کی طرح ڈال دی جائے چنانچہ سلطان عزدین جب وہاں پہنچا تب علاو دین نے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجوا دیئے تھے سلطان عزدین نے بھی اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا اس موقع پر علاو دین کے لشکر سے ان کا ایک سالار مبارو دین عیسیٰ نکلا یاد رہے ان دنوں مبارو دین اور سیفہ دین نام کے بہت سے سالار لشکروں کے اندر موجود تھے اس مبارو دین عیسی سلطان عزدین کے سالار نجمدین بحرام کے خاندان سے کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی چنانچہ مبارو دین عیسیٰ بقول مورخین مسلح ہو کر میدان میں اترا اور نجمدین بحرام کو اس نے مقابلے کی لیلکارہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت مبارو دین عیسیٰ اور نجمدین بحرام سیوا شہر کے مکتب میں اکٹھے پڑھتے تھے وہاں بھی ان کے کسی بات پر رکابت اور دشمنی ہو گئی تھی اور تب سے یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن ہو گئے تھے چنانچہ مبارو دین عیسیٰ میدان میں آنے کے بعد رکا اور نجمدین بحرام کا نام لے کر اس نے مقابلے کیلئے پکارا نجمدین بحرام سلطان عزدین سے اجازت لے کر میدان میں اترا جب وہ مبارو دین کے سامنے گیا تو مبارو دین کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ایک عرصے سے میری خواہش تھی کہ تیری گردن کھاٹوں آج مجھے موقع ملا ہے کہ تیرے جنوں کو بے جہد تیرے ارادوں کو سلب اور ت تیرے امٹتے حیولوں جیسے احساسات کو نا آشنا سرخ سائیوں میں تبدیل کروں اس موقع پر نجمدین بحرام نے کھا جانے والے انداز میں مبارو دین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا باتیں کرنا آسان ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ ارادے کس کے سلب ہوتے ہیں میں تیرے ساتھ اپنی دشمنی کو فراموش کر چکا تھا لیکن تو اگر اس دشمنی اور عداوت کو تازہ دم رکھنا چاہتا ہے تو پھر میں تیری کا دورت کے کڑوے پن کو سراب و بہموں کو زیر کر کے رہوں گا اس کے ساتھی دونوں انتخائی خوفناک انداز میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے جب کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے کوئی نتیجہ نہ نکلا تو دونوں اپنے مختلف ہتھیاروں سے کام لیتی ہوئے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے درپے ہو گئے تھے ان کی اس لڑائی اور ان کی اس ٹکراؤ کو معرخین اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں نجمدین بحرام نے سلطان سے اجازت حاص اور میدان میں جا اترا دونوں جنگ جوہوں میں تیز تیندوی کی طرح نیزوں سے لڑائی شروع ہونے لگی جب نیزہ بازی بہت طویل ہو گئی اور کسی کو دوسرے پر قابو پانے کا موقع نہ ملا تو دونوں مجبور ہو کر اپنے ہاتھ زین کی طرف لے گئے اور گروز تان لیے اس سے بھی آجز ہوئے اور کوئی مغلوب و غالب نہ رہا تو چاہا تلوارے کینس کر فیصلہ کر لیں مگر الاودین جو اس وقت انگوریا شہر میں موجود تھا شہر سے باہر اپنی لشکر میں نہیں آیا تھا اس نے اندرونی شہر سے حکم بیج کر مبارز الدین کو واپس بلا لیا چنانچہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نجم الدین بھی اپنی لشکر میں واپس آ گیا تھا جس وقت مبارز الدین عیسیٰ اور نجم الدین بحرام ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اسی وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سیفودین اببکر لشکر میں شامل ہوا تھا اس کی آمد پر سلطان نے خوشی کا اظہار کیا اور سلطان جو اس وقت اپنے لشکر کے سامنے کڑا ہو کر انفرادی مقاب بلے کا بغور جیزہ لے رہا تھا بڑے پرجوش انداز میں سیفودین اببکر سے ملا اور سیفودین نے مختصر الفاظ میں نقصہ اور اس کے اہل خانہ کو بچا کر خونیا کے طرف بیجنے کی تفصیل بتا دی تھی جس پر سلطان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا ساتھی سلطان سیفودین کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائی تو نے وہ معارکہ سر کیا ہے جو کسی اور کے بس کا نہیں تھا سلطان عزدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی وقت علاودین کے حکم پر جب مبارزدین واپس چلا گیا تو نجم الدین بھی واپس ہو لیا مورخین لکھتے ہیں نجم الدین بحرام جب سلطان کے پاس پہنچا تو سلطان نے اس کی ثابت قدمی پر آفرین کہی اور اسے قیمتی خلط سے نوازا اس موقع پر سیفودین اببکر نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا سلطان محترم میں ذرا میدان میں اترنے لگا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کون انفرادی مقابلے کیلے آتا ہے مبارزدین نے ہمارے بائی نجم الدین کو اپنی پرانی دشمنی کی بنا پر اس طرح میدان میں بلا کر ایک طرح سے ہماری توہین کی ہے میں دیکھتا ہوں مبارزدین یا دوسرا کوئی سالار کیسے انفرادی مقابلے کیلے آگے بڑھتا ہے سیفودین کے ان الفاظ پر سلطان ایزدین نے مسکراتے ہوئے جب اپنی گردن آثبات میں ہیلائی تب سیفودین کے چہرے پر بھی مسکراہت نمودار ہوئی اپنے گوڑے کو ایل لگا کر وہ آگے بڑھا اور دونوں لشکروں کے بیچ میں جا کر اس نے ایلاودین کے قباد کے لشکر کی طرف دیکھا پھر بلند آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا تم میں سے جو اپنے جسم کی ارک ورگ، جذبات کی تپش، امیدوں کے رشم سے محروم ہونا چاہے اور انہیں خونی ساتھوں کے سندیسوں میں تبدیل کرنا چاہے وہ میرے ساتھ انفرادی مقابلے کے لئے اترے سنو میں سیفودین ابو بکر ہوں تم میں سے کوئی بھی اپنی لبوں کی نتق، اپنے جسم کی رانائی و لطافت کو اپنے لئے بوش خیال کرے میرے ساتھ انفرادی مقابلے کے لئے اترے یہاں تک کہنے کے بعد سیفودین ابو بکر رکا پھر پہلے سے زیادہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا میری طرف دیکھو میں سیفودین ابو بکر بول رہا ہوں تم میں سے جو بھی اپنی بیوی کو بیوہ، اپنی ماں کو نوہاگر اپنے خاندان والوں کی روحوں کو زخم سے دوچار کرنا چاہتا ہو وہ میرے مقابل آئے پھر دیکھو میں اس کے اساتیری ارادوں کو کیسے اس کے سپنوں کے سائوں اور اس کی آسودگی وولولا انگیزوں کو نارسائی کی تلملاہات اور بنجر دلوں سے اٹھے سرابوں میں تبدیل کرتا ہوں حیرت ہے میرے پکارنے پر تم میں سے کوئی بھی انفرادی مقابلے کے لئے میدان میں نہیں اترا کوئی تو ہو جو اس میدان میں میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرے اور سکوت کے وقار کو خونی ہنگاموں میں تبدیل کرائے یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر تک سیفودین اببکر وہیں کھڑا رہا اپنی تلوار کو اور اپنی ڈال کو اپنی اوپر لہراتا رہا جب کسی نے اس کے مقابل آنے کی انفرادی مقابلے کی جرت نہ کی تب سیفودین اببکر واپس چلا گیا تھا سیفودین کے واپس جانے کے بعد حملے کی افتداء علاودین کے قبات کی لشکر نے کی اور سلطان ایزودین کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا سلطان ایزودین اور اس کے سالروں نے بھی فورم جوابی کاروائی کی اور انہوں نے اپنی لشکر کو آگے بڑھایا اس کے بعد وہ علاودین کے قبات کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے توڑی ہی دیر بعد سلطان ایزودین کے لشکر کے ہاتھوں علاودین کے قبات کے لشکر کو بترین شکست ہوئی اور علاودین کے قبات کا لشکر باکر انگوریا شہر میں محصور ہو گیا تھا علاودین کو شکست دینے کے بعد سلطان عیزدین نے انگوریہ شہر کا محاصرہ کر لیا تھا محاصرے میں اتنی سختی اور شیدت اختیار کی گئی کہ نہ اندر سے کوئی چیز باہر جانے کی اجازت تھی اور نہ باہر سے اندر جانے کی اجازت تھی سلطان عیزدین کے ایسا کرنے سے شہر کی حالت ابتر ہونے لگی اس لئے کہ شہر کے اندر جو خوراک کا زخیرہ تھا وہ بلکل کم ہو کر رہ گیا تھا لہٰذا شہر کے لوگ بہت تنگ ہو چکے تھے چنانچہ انگوریہ شہر کے محاصرین کی حالت جب ابتر ہونے لگی تب سب نے مل کر علاودین کے قبات سے مشورہ کیا وہ خود بھی تنگ پڑ چکا تھا سلطان عیزدین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لہٰذا اس نے سلطان عیزدین سے سلطان عیزدین سے سلطان عیزدین کے لئے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا اور اس کی رضا مندی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سلہ کا یہ پیغام سلطان عیزدین کے چاشنی گیر امیر سیفدین آئینہ کے ذریعے پہنچھایا جائے چنانچہ اس منصوبے کے تحت علاودین کے قاصد سلطان کے چاشنی گیر کے پاس پہنچے اور خواہش ظاہر کی کہ وہ سلطان سے آمان طلب کرتے ہیں چنانچہ سیفدین چاشنی گیر نے آنے والے قاصدوں کو سلطان کے حضور پیش کیا قاصدوں میں سے ایک نے سلام و کلام اور اہل شہر کی فریاد اور عیزدین کے ایک بات کے بارے میں ساری بات تفصیل کے ساتھ سلطان کے سامنے پیش کی سلطان کی پیشانی بقول مرخین مصرط اور خوشی سے دھمک اٹھی اس نے اپنے سالار حسام الدین اور سیفدین امیر قزل جیسے سالاروں اور عراقین سلطنت کو برا کر ان کے سامنے نہایت سخت قسمیں کہیں کہ میرے غلام اور ملازم کسی ہیلے سے بھی عیزدین کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے ہیلہ او دین کو قابل اتمنان ملتیا کی علاقے میروانہ کر دیا جائے گا اور ہر قسم کا اسباب و سامان لباس اور خراغ اور اہل خانہ کو اس کے ساتھ کر دیا جائے گا اہل شہر نے جو بغاوت کی ہے اس کا ان پر کوئی مواقضہ نہیں ہوگا چنانچہ سلطان کے یہ الفاظ سن کر قاسد خوش ہو گئے تھے اس کے بعد حلف اہدنامہ قلم بد ہوا اور قاسد کے حوالے کر دیا گیا مورخین لکھتے ہیں قاسد نے جب شہر پہنچ کر یہ سرگزشت بیان کی تو شہر والوں نے سلطان کا پرچم نصب کرنے کی خواہش کی اور سلطان ایزودین کے چاشنگیر شیفودین آئینہ کو طلب کیا شیفودین آئینہ سلطان ایزودین کے حکم سے شہر میں داخل ہوا اور بڑی دوم دام کے ساتھ سلطان ایزودین کا عالم قلعہ کی چوٹی پر نصب کر دیا گیا پھر شہر کے ہر چوٹے بڑے کی دلجوئی کی گئی اور سلطان نے ابن آمان کا اعلان کروا دیا اس موقع پر ایزودین کے قباد کو اس کی حفاظت کے لیے اس کے کچھ جاننے والوں کے ساتھ مسلح جبانوں کی نگرانی میں رکھا کیا اس کے بعد امیر سیفودین چاشنگیر نے شہر کے اشراف اور اکابر کو سلطان ایزودین کے خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ لوگ دستبوسی کی عزت حاصل کر کے اپنی زمان سے معاذرت اور ندامت کا اظہار کریں چنانچہ انگوریا شہر کے سارے لوگ چاشنگیر سیفودین کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاذرت طلب کی اس کے بعد سلطان ایزودین بھی انگوریا شہر میں داخل ہوا اور اہل شہر کو ماف کر کے ان کی دل جوئی کر کے ایک طرح سے ان کے دل جیت لئے تھے ان سارے امور سے فرصت پانے کے بعد سلطان ایزودین نے اپنے بائی ایلہودین کو سیفودین چاشنگیر کے سپورٹ کر دیا اور اس کے لیے سلطان نے یہ حکم دیا کہ اسے ملتیا کی طرف جو منشار نام کا قلعہ ہے وہاں رکھا جائے اور اس کے اور اس کے اہل خانہ کو خرد و نوش خوشاک اور مطبخ سب کے اخراجات سلطان کی طرف سے پورے کیے جائیں گے اس کے علاوہ قلعہ منشار کے امیروں اور سرداروں کے نام سلطان نے یہ بھی پیغام بیجوایا کہ ایلہودین کے وہاں قیام کے دوران اس کی دیکھ بال بھی کی جائے اور اس کی نگہبانی اور اس کی نگرانی کی جائے ان تمام انتظامات کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ انگوریا سے اپنی مرکزی شہر قونیا کا روح کیا تھا یاد رہے سلطان کے پاس سیفودین نام کے تین شخص تھے ایک سیفودین ابو بکر جو لشکریوں کا سالہ رہ آلہ تھا دوسرا سیفودین آئینہ جو چاشنی گیر تھا اور تیسرا سیفودین جو ملک العمرہ اور امیر قزل بھی کہلاتا تھا قونیا شہر میں داخل ہونے کے بعد چند روز بعد سیفودین ابو بکر اپنی بستی کی طرف گیا جس کا نام تاریخ کے اوراک میں لادیک لکھا گیا ہے بلکل قریب تھی اس بستی میں داخل ہونے کے بعد سیفودین ابو بکر جب اس حویلی کے قریب گیا جو کبھی اس کے باپ کی تھی اس نے دیکھا ایک نوجوان جو اپنی حرکات سے بڑا سرکش متقبر اور مغرور لگتا تھا ہاتھ میں کھوڑا لیے ایک بوڑے شخص کو مار رہا تھا یہاں تک کہ بوڑا اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگا جس طرح مجھ پر نہ حق اور نہ انصافی کے ساتھ ظلم جبر کر رہے ہو اس طرح اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو پھر بتاؤ تمہارے دل پر کیا بیٹے گی اس نوجوان نے دو تین اور کھوڑے انتہائی غصے میں اس بوڑے کو دے مارے جس کی بنا پر وہ بوڑا اس خویلی کی دیوار کے ساتھ گرسا گیا تھا اس موقع پر ان کے قریب جا کر سیفودین ابو بکر اپنے گوڑے سے اترا اور اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم اس بوڑے کو کیوں مار رہے ہو اس نوجوان نے آو دیکھا نتاؤ زوردار انداز میں ایک کھوڑا حسن سیفودین کو بھی دے مارا کھوڑا کانے کے ساتھی سیفودین کی حالت یکسر بدل گئی تھی اس کی آنکوں میں کروٹ لیتے توفان برہم برک اترہ لپک اور فضا کے بے اکس مناظر جوش مارنے لگے تھے چہرے پر نفرت اور عقوبت کی کشمکش پھیل گئی تھی اس کے ساتھی سیفودین آگی بڑھا ہاتھ آگی بڑھا کر اس نے کھوڑا چین نہ چاہا اس نوجوان نے جب کھوڑا اپنی طرف کھینچا تب سیفودین نے ایک جھٹکے کے ساتھ کھوڑا اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کو قریب کیا پھر ایسا زوردار پرکوہ تماشا اس کے مو پر دے مارا کہ سیفودین کی پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر بن گئے تھے اور وہ لڑکڑا کر گر گیا تھا اس کے ساتھی سیفودین نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے کھوڑا چین لیا اور پہلے ایک زوردار گونسا اس کی گردن پر دے مارا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر گیا اس کے ساتھی سیفودین نے کئی کھوڑے اس کی چاہتی پیٹ اور پیٹ پر برسا دیئے تھے جس پر وہ بلبلہ اٹھا تھا پھر سیفودین آگے بڑھا زمین پر پڑے اس نوجوان کے ہاتھ پر اپنا پھاؤں رکھا دوسرے سے اس کی کمر پر ایک ٹھوکر ماری اور کہنے لگا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس بوڑے کو کیوں مار رہے تھے اب تک تم نے مجھے جواب نہیں دیا یاد رکھنا میں تم جیسے نوجوانوں کو لمحوں کے اندر سیدھا اور مستقیم کر کے رکھ دیتا ہوں بتاؤ تم کون ہو اتنی دیر تک دو اور نوجوان حویلی سے نکلے اور ان کے پیچھے ادیر عمر کے دو اشخاص بھی تھے جب انہوں نے دیکھا سیفودین نے اس نوجوان کو زمین پر لٹھا رکھا ہے اور اس پر سختی کر رہا ہے تب انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ سیفودین بھی اپنی تلوار بے نیام کر کے اپنی ڈال سنبال چکا تھا پھر جو نوجوان حویلی کے اندر سے نکلے تھے وہ آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ گلی کے اندر سے کچھ نوجوان باگتی ہوئے آئے اور سیفودین کے قریب کڑے ہو کر ان میں سے ایک حیرت سے سیفودین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر آپ یہاں کیا معاملہ ہے کیا اس نوجوان نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے آپ کی ایہانت کی ہے ایسا ہے تو اس کا سر کاٹ دیا جائے گا جو نوجوان باگتی ہوئے آئے تھے وہ سب سیفودین کے لشکری تھے اور انگوریا سے لوٹنے کے بعد وہ اپنے گروں کی طرف آئے تھے سیفودین نے تشکر آمیز انداز میں ان کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے عزیز جو سامنے حویلی ہے یہ کبھی ہماری تھی اس پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا امیر ہم جانتے ہیں یہ حویلی آپ کی ہے اس انکشاف پر دو بوڑے جو حویلی کے اندر سے نکلے تھے پریشان ہو گئے تھے جو نوجوان زمین پر بے سدھ لیٹا تھا اسے بھی سیفودین نے چھوڑ دیا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا سیفودین اپنی ننگی تلوار لیے آگے بڑھا عویلی سے نکلنے والے چاروں کپ کپا رہے تھے جن دونوں جوانوں نے اپنی تلواریں بے نیام کی تھی انہوں نے اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالی تھی سیفودین آگے بڑھ کر کچھ دیر تک غور سے انہیں دیکھتا رہا پھر ڈلی ہوئی عمر کے جو عشقاص باہر نکلے تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم دونوں نے مجھے پہچانا ان میں سے کوئی مو سے نہ بولا تاہم انہوں نے اسبات میں گردنیں ہلا دی تھی سیفودین پھر بولا اور کہنے لگا تمہاری بہن اور میری سوتیلی ماں جو اس گھر میں رہتی تھی کہاں ہے اس پر سیفودین کے جو لشکری وہاں جمع ہوئے تھے ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا عمیر سیفودین جو عورت یہاں رہتی تھی اسے تو ان لوگوں نے بو کا پیاسہ مار دیا وہ مر چکی ہے اور اب یہ اس حویلی پر قابض ہیں سیفودین پھر اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا جو بوڑے کو مار رہا تھا اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھی پھر کہنے لگا میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ تم اس بوڑے کو کیوں مار رہے تھے ابھی تک تمہاری طرف سے مجھے سوال کا جواب نہیں ملا جواب میں وہ نوجوان بولا اور کہنے لگا یہ بوڑہ عجرت پر ہمارا ریورد چراتا ہے کئی دن سے لگاتار دیر سے آتا ہے اور جانور اندر بندے رہتے ہیں باہر سے پیٹ بر کر نہیں آتے میں نے اسے کئی بار کہا کہ وقت پر آیا کرو لیکن نہیں آتا پھر میں نے آج اس سے باس پورس کی اس نے جب الٹے سیدھے جواب دیئے تب میں نے اسے مارنا شروع کر دیا سیفودین نے کھا جانے والے انداز میں تھوڑی دیر تک اسے دیکھا پھر حویلی سے نکلنے والے او دیر عمر کے دونوں عشقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا یہ چار افراد تمہارے پیچھے کڑے ہیں یہ کون ہیں اس پر بوڑے کو مارنے والا نوجوان بولا اور کہنے لگا جو سب سے پیچھے کڑے ہیں ان میں سے ایک میرا باپ اور دوسرا میرا چچا ہے یہ جو دونوں نوجوان آگے کڑے ہیں یہ دونوں میرے چچا آزاد ہیں اس موقع پر تنزیہ سے انداز میں سیفودین نے گردن ہلائی پھر دونوں ڈلی عمر کے اشخاص کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں اگر مجھے پہچان چکے ہو تو کیا تم بتاؤگے کہ یہ ریوڑ کس کا ہے ان دونوں بوڑوں نے کوئی جواب نہ دیا گردنیں ان کی جھکی ہوئی تھی اس پر اپنی تلوار لہراتے ہوئے جب سیفودین آگے بڑھا تب وہ دونوں چونکے اپنی گردنیں سیدھی کی پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے سیفودین کہنے لگا میں جانتا ہوں تم دونوں بائی ہو اور ان تینوں نوجوانوں میں سے دو بیٹے تم میں سے ایک کے اور ایک بیٹا دوسرے کا ہے ان تینوں نوجوانوں کو بتاؤ کہ یہ حویلی کس کی ہے اور جو حویلی کے اندر ریوڑ ہے وہ کس کا ہے اس پر انہوں نے جب خاموشی اختیار کی تب سیفودین نے اپنی تلوار ان کے سامنے لہرائی اور کہنے لگا اگر تم نے جواب دینے میں ذرا سی تاخیر سے کام لیا تو میں تم دونوں کی گردنیں کھاٹ دوں گا اس پر وہ فوراں بولے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے آپ ہماری گردنیں نہ کھاٹیں ہم سب کچھ بتاتے ہیں پھر ان میں سے ایک نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیرتے ہوئے کہا یہ حویلی آپ کی ہے اس حویلی کے اندر جو ریوڑ ہے وہ بھی آپ کا ہے سیفودین نے پھر انہیں مخاطب کیا اس حویلی کے اندر کیا تمہارا کوئی ذاتی سامان ہے جو کچھ بھی ہے اسے لپیٹ کر بان کر واپس باہر آ جاؤ میں تمہیں تھوڑی دیر کی محلت دیتا ہوں اگر تم میں سے کسی نے حویلی سے نکلنے میں تاخیر سے کام لیا تمہیں خود حویلی میں آؤں گا اور تم پانچوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا سنو آج سے اس حویلی کا مالک یہ بڑا ہے جو دیوار کے پاس گرا پڑا ہے یہ حویلی اور ریوڑ بھی اسی کا ہے حویلی کے اندر جاؤ وقت ضائع نہ کرو جو کچھ تم نے یہاں سے لینا ہے لو اور اس حویلی میں آنے سے پہلے جہاں رہتے تھے وہاں چلے جاؤ آنے والی دنوں میں تم پانچوں میں سے کسی نے بھی اگر کبھی اس حویلی میں آ کر حق جتانے کی کوشش کی یا اس بستی میں داخل ہونا چاہا تو یاد رکھنا وہ زندہ واپس نہیں جائے گا میں بستی کے سب لوگوں سے کہتوں گا کہ ان پانچوں میں سے آنے والے دور میں جو بھی بستی میں داخل ہو اس کا سر کلم کر دیا جائے کوئی بات پرس نہیں کی جائے گی اس پر وہ پانچوں سہمے سہمے حویلی میں داخل ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گوڑوں پر سوار باہر آئے اور وہاں سے کھوچ کر گئے تھے ان کے جانے کے بعد سہفودین دیوار کے قریب آیا بوڑا وہاں پڑا ہوا تھا اسے سہارا دے کر اٹھایا پھر بڑی محبت میں اسے مخاطب کیا تمہارا نام کیا ہے وہ بوڑا بڑی نرمی اور بڑی آجی سے سہفودین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیا آپ نے ان بیڈیوں سے میرے گلو خلاصی کرائی میرا نام عظیم الدین ہے میں ایک قریبی بستی کا رہنے والا ہوں وہاں سے چل کر چونکے یہاں آتا ہوں اس لئے اکثر دیر ہو جاتی ہے کسی بنا پر یہ مجھ پر سختی کرتے ہیں سہفودین نے عظیم الدین کی پیٹ تپ تپائی اور کہنے لگا اب کوئی تم پر سختی نہیں کرے گا آج سے یہ حویلی تمہاری ہے حویلی کے اندر جس قدر جانور ہے وہ سب تمہارے ہیں اور تم اس حویلی اور ان جانوروں کے مالک ہو یہ انگینت لوگ جو گلی میں آ کر جمع ہو گئے ہیں یہ اعلان میں ان کے سب کی موجودگی میں کرتا ہوں کہ تم اس حویلی کے مالک اور جانوروں کے بھی مالک ہو تم اب واپس اپنی بستی کی طرف جاؤ اپنے اہل خانہ کو لے کر یہاں آؤ اور یہاں مستقل رہیش اختیار کر لو اور تمہارا جو ریوڑ ہے چاہے تم اسے خود چراؤ یا تمہارا کوئی بیٹا اس کی دیکھ بال کرنا ساہے تب بھی تمہاری مرضی تمہارے فیصلے پر منحصر ہے میں یہاں کے لوگوں سے کہتا جاتا ہوں کہ تمہارا خیال رکھیں کوئی تم پر جبر اور سختی نہیں کرے گا جو کرے گا وہ اسے دگنے جبر اور سختی سے گزرے گا ہمدردی بری یہ الفاظ سن کر عزیم الدین نام کو بوڑا بری طرح رونے لگا تھا سیفدین آگے بڑھا اسے گلے سے لگا لیا اسے ڈھارس تھی اس پر اس نے اپنے آپ کو سنبالا پھر بکرتی ڈھوپتی ہوئی آواز میں وہ سیفدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کاش کچھ عرصہ پہلے آپ جیسا سخت جان نوجوان پہلے بلکہ بہت پہلے مجھ پر اپنا دست شفقت رکھ دیتا یہ لوگ بڑے ظالم بڑے ناانصاف تھے بس معاوضہ کچھ نہیں دیتے تھے کبھی کبھی اناج کی صورت میں کچھ دے دیتے تھے یا دوپہر اور شام کا کھانا کلا دیتے تھے اس کے علاوہ نقدی کی صورت میں مجھے کچھ نہیں دیتے تھے سیفدین نے عظیم الدین کی پیٹ تپ تپائی پھر کہنے لگا اب تم کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہو پہلے یہ بتاؤ کہ جانور کتنے ہیں جواب میں عظیم الدین کہنے لگا جانور بہت ہیں سینگڑوں کی تعداد میں ہیں یہ الفاظ تنکر سیفدین مسکرا دیا کہنے لگا اگر اس حویلی کے اندر جانور سینگڑوں کی تعداد میں ہیں تو پھر آپ پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کیوں کرتے ہیں آپ کو کسی سے نقدی لینے کی ضرورت نہیں ہے جب کبھی آپ کو نقدی کی ضرورت ہو اپنے ریوڑ میں سے جیتنے چاہیں جانور بیج دیں اور نقدی اپنے پاس محفوظ کر لیں کوئی آپ سے باس پرس کرنے والا نہیں ہے اس لئے کہ ریوڑ اور حبیلی تو اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے میرا نام سیفدین ابو بکر ہے اور میں سلطان عزدین کے لشکر کا سالار ہوں آنے والے دور میں تمہیں اگر کسی سیز کی ضرورت ہو یا تمہیں کوئی ناجائز تنگ کرے یا جن لوگوں کو میں نے یہاں سے نکالا ہے وہ کسی موقع پر یہاں آ کر تمہارے ساتھ سخت کلامی کریں تو اس بستی کے لوگوں میں سے کسی کے ذریعے مجھ تک پیغام پہنچا دینا پھر دیکھنا میں ان کا کیسا حشر نشر کرتا ہوں اب تم پہلے حویلی کی طرف جاؤ اس کے بعد حویلی کو باہر سے قفل لگاؤ جانوروں کو فی الحال اندر ہی رہنے دو اپنی بستی میں جا کر اپنے اہل خانہ کو یہاں لاؤ اس کے بعد ریورڈ کو چرانے کیلئے باہر لے کر جانا اب تم جاؤ میں بھی یہاں سے کوچ کرنے لگا ہوں میں صرف اس حویلی کو دیکھنے کیلئے آیا تھا جس میں میں نے اپنا بچپن گزارا چونکہ اب یہ حویلی میں تمہیں دے چکا ہوں لہٰذا میں اس میں داخل نہیں ہوں گا اس کے ساتھی اس گوڑے کی پیٹ سیفدین نے تب تفائی جب وہ اپنے گوڑے کی طرف بڑھنے لگا تب اس بستی کے نوجوان جو سیفدین کے لشکر میں شامل تھے سیفدین کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے امیر آپ یہاں کچھ دیر آرام کریں دوپہر کا کھانا کھا کر جائیں سیفدین نے ان کا شکریہ ادا کیا اس بوڑے کا خیال رکھنے کی تاقید کی پھر وہ اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر بستی سے نکلنے کے بعد وہ کونی شہر کا روح کر رہا تھا